لوگوں کی زیارت کرنا ارثات ان سے ملنا جلنا ایک آوشیق کارج ہے کیونکہ یہ من مٹاو کو دور کرنے دنوں کو ملانے اور ان کے بیچ سمبندوں کو مضبوط کرنے کا ایک کارن ہے زیارت ارثات ملاقات یا تو انیوارج ہے جیسے کی ماتا پتا اور اتی نکٹ رشتے داروں سے ملنا یا مستحب ارثات وانچنی ہے جیسے کی دوستوں اور دور کے رشتے داروں سے ملنا ان ملاقاتوں کے کچھ شرعی آداب ہیں جن کا پالن کرنا امام دھیان رکھنا آگن تک کے لیے انیوارج ہے ان میں سے یہ ہے کہ ملاقات کے لیے جانے والا اپنی نیت ٹھیک رکھے ارثات اس کے دوارہ کیول اللہ کو پرسن کرنا اس کا ادیش ہو انہی میں سے یہ بھی یہ ہے کہ ملاقات کے لیے ورجت سمیں میں نہ جائے اپی تو وہ اپنی زیارت کے لیے اچھت سمیں کا چین کرے بھیٹ کرنے والا جس سے بھیٹ کرنے جا رہا ہے اس سے موبائل اتھوہ سنچار کے ان آدھونک مادھیاموں سے اس سے ملنے کا سمیں نردھارت کر لے گھر والوں سے انومتی لے امام ان کو سلام کرے دوار کے ٹھیک سامنے نہ کھڑا ہو بلکہ دروازے کے داہینی اتھوہ بائیں اور کھڑا ہو ارثات وہیں بیٹھے جہاں گھر کا مالک اسے اجازت دے گھر کی مہلاؤں ایوم پردہ کی چیزوں سے اپنی درشتی نیچی رکھے کسی کے گھر میں جا کر جب تک گھر والے انومتی نہ دیں ان کی امامت نہ کرے اپنی بھیٹ یاترہ کو ادھک لمبا نہ کرتے ہوئے چھوٹی رکھے گھر والوں کی باتوں کو سننے کا پریاس اتھوہ جاسوسی نہ کرے یا بھیٹ شرعی ورجناوں سے مکت ہو جیسے کی مہلاؤں کے ساتھ گھلنا ملنا ایوم اجنبی مہلاؤں سے ہاتھ ملانا اتیادی بھیٹ کے انت میں جس سے بھیٹ کرنے کے لیے گیا ہے اس کا شکریہ ادا کرے ایوم اس کے لیے دعا کرے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ورنن کرتے ہیں کہ ایک ویکتی اپنے بھائی سے ملنے گیا جو دوسری بستی میں تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے مارک پر ایک فرشتے کو تینات کر دیا جب وہ ویکتی اس فرشتہ کے سامنے آیا تو اس نے کہا کہا جانا چاہتے ہو اس نے کہا میں اپنے ایک بھائی کے پاس جانا چاہتا ہوں جو اس بستی میں ہے اس نے پوچھا کیا اس کا کوئی اپکار تمہارے اوپر ہے جسے پرن کرنا چاہتے ہو اس نے کہا نہیں مجھے کیول سروچ اللہ کی خاطر اس سے محبت ہے اس فرشتے نے کہا تو میں اللہ ہی کی اور سے تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں کہ اللہ کو بھی تم سے اسی پرکار محبت ہے جس پرکار سے اس کی خاطر تم نے اپنے بھائی سے محبت کی ہے